بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناود و یا کناستائی میرے پاکستانیوں آج میرے اوپر دو اور کیسز ہو گئے ہیں میں ڈیٹھ سو تو کروس کاری چکا تھا چھے کیسز جب میں جیل کے اندر تھا جب میں نظر بند تھا اس وقت میرے اوپر چھے اور کیسز کیے گئے اور آج دو اور کیسز آ گئے ہیں لیکن میں صرف یہ جو کوئٹا کا کیس ہے میں صرف اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں کس طرح کا مزاق ہو رہا ہے یعنی اس ملک سے جو کیا جا رہا ہے سارے انصاف کے نظام سے یا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم نے ابھی کتنا اور نیچے گرنا ہے یعنی کوئی ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ جو حکومتیں چلتی ہیں ان کی وہ چلتی ہیں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں مورل اتھارٹی اخلاقی قوت پہ حکومتیں چلتی ہیں اور جمہوریت تو چلتی اخلاقی قوت پہ ہے کیونکہ جمہوریت کے پاس تو فوج نہیں ہوتی جدر سے ہم نے یہ سسٹم لیا ہے یہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا ہے وہ برطانیہ ہے برطانیہ کے اندر صرف ان کی اخلاقیات دیکھ لیں کہ ان کا پرائم منسٹر بورس جانسن جو بھاری اکثریت سے جیتا تھا صرف ایک چیز کے اوپر کہ جی اس نے کرونا کے دنوں میں جب سوشل ڈسٹنسنگ تھی جب لوگوں کو کہا تھا کٹھے نہ ہو اس نے اپنی آفس کے بعد لوگوں کو جمع کر لیا اس کے اوپر اس کے اوپر ایک پرائم منسٹر باری اکثریت سے جیتا ہوا ادھر سے شروع ہوا اور اس کو ریزائن کروایا پرائم منسٹر شپ سے ایک ان کا پرائم منسٹر تھا ہیرل مکملن اس کا جھوٹ پکڑا گیا اس کو ریزائن کروا دیا کیونکہ ان کی جو جمہوریت ہے اس کی بنیاد رکھی ہوئی ہے اخلاقیات کے اوپر کہ جو اوپر پہنچ جاتے ہیں جو حکمران طبقہ بن جاتا ہے وہ اپنی مثال سے قوم کو چلاتا ہے وہ ڈنڈے سے نہیں چلاتا کیونکہ وہاں انسان ہیں آزاد ہیں وہ جانور نہیں ہیں جو ڈنڈے مار کے ان کو کبھی ادھر کر دو کبھی ادھر کر دو سو ہم جو آج جس جدر جا کے کھڑے ہو گئے ہیں کیا مجھے بتاؤ کہ ہمیں اندازہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو کتا نقصان پوچا رہے ہیں کیونکہ جو قومیں ہیں معاشی طور پہ بعد میں مرتی ہیں پہلے اخلاقی طباہی ہوتی ہے قوم کی پہلے جب ایک قوم عمر بالمعروف سے ہڑتی ہے تو ادھر سے اس کی طباہی شروع ہوتی ہے اور جب قومیں جب ان کی بنیاد رکھی جاتی ہے عظیم قوموں کی تو وہ مدینہ کی ریاست پہ دو چیزوں پہ رکھی گئی تھی عدل اور انصاف اور انسانیت اور انسانیت کے ساتھ عمر بالمعروف حق سچ کے ساتھ حق کے ساتھ کھڑے ہو بدی کے خلاف ہو موریلٹی کے اوپر اخلاقیات کے اوپر قوم کی بنیاد رکھی گئی تھی اور وہ اس لیے میں آپ کو لوگوں کو یاد کراتا ہوں کہ یہ میں بار بار آپ کو یاد کراتا ہوں وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تھا ہوا ہی نہیں ہے دنیا میں ایسے کہ جن لوگوں کی حیثیت ہی نہ ہو وہ دو سوپر پاورز کو پندرہ سال کے اندر دو سوپر پاورز ہجرت کے بعد چھے سو بائیس جب ہجرت کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد چھے سو چھتیس اور ستائیس میں دو سوپر پاورز ان کے سامنے گھوٹنے ٹیک گئی تو کوئی انقلاب کس چیز پہ آیا تھا فکری انقلاب تھا وہ ہتھیاروں سے نہیں آیا تھا لوگ بدل گئے تھے اور آج ہم صرف دیکھ لیں کہ وہ ملک واحد ملک دنیا میں اسلام کے نام پہ بنا تھا پاکستان کوئی اور ملک اسلام کے نام پہ نہیں بنا ہماری بنیاد ہی رکھی گئی تھی اسلام پہ اور ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے ہماری جو قرارداد مقاصد کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہوں گے اسلامی فلائی ریاست جو کہ مدینہ کے طرز پہ چلے گی اب میں ادھر سے جدر ہم پہنچ گئے ہیں دس ہزار لوگوں کو پکڑا ہوا ہے تحریک انصاف کے بری طرح ان کو رکھا گیا ہے جس طرح جو کہانیاں سنائی دیتی ہیں کہ ایسے ایسے ان سے کیا گیا کھانا نہیں دیا گیا ان کے پیٹ خراب ہو گئے جو جو گندہ پانی ہے جو دیا گیا ان کو ان کو جدر بیس لوگ آتے ہیں وہاں ساٹھ لوگوں کو بھرا ہوا جس چکی کے اندر ایک آدمی جاتا ہے اور وہ چکی کے اندر وہ چکی جو ڈیت سیلز جسے کہتے ہیں ادھر چھے چھے لوگوں کو گسایا ہوا ہے انہوں نے تو یہ ایک سیاسی کارکونوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے یعنی یہ کبھی پاکستان میں ایسے ہوا ہے تھوڑے سے لوگوں کو پکڑا گیا مجھے یہ پتہ ہے کہ جنرل زیاء الحق کے زمانے میں اتنی تعداد نہیں تھوڑے سے لوگوں کو پکڑا ہے انہوں نے بھی مشکل وقت گزارا ہے لیکن دس ہزار لوگوں کو پکڑ لینا اور ہر روز ان کے گھروں میں گھس جانا جو کہ چھپے ہوئے ہیں ان کے گھر توڑ دینا ان کے رشتہ داروں کو اٹھا کے لے جانا جس کو میں پھر سے کلیکٹیو پنشمنٹ کہتے ہیں یہ صرف آج اسرائیل کرتا ہے فلسطینیوں سے اور مقبوضہ کشمیر میں کیا جاتا ہے کشمیریوں سے لیکن اپنے لوگوں سے کوئی دنیا کا ملکیہ نہیں کرتا ہاں پرانے زمانے میں ہٹلر نے کیا تھا اپنے لوگوں سے جس کو کلیکٹیو پنشمنٹ کہ اگر آپ کا جو جس کے پیچھے گئے وہ نہ ملے تو کسی خاندان میں سے بھی لوگوں کو پکڑ لو اور یہ پھر سٹیلن کی جو سوویٹ یونین تھی وہ بھی بڑا ایک خوفناک قسم کا دور تھا ادھر ہوتا تھا لیکن یہ کسی محضب معاشرے میں آج نہیں ہوتا جو آج کیا جا رہا ہے تو اب میں آتا ہوں کہ کیسز کے اوپر کیسز کیا بن رہے ہیں لوگوں کے اوپر ایک کیسز نکلتے ہیں ان کو دوسرے میں پکڑ کے اٹھا کے لے جاتے ہیں کہیں عمران ریاض اس ملک کا وہ صحافی تھا جس کو یوٹیوب پہ سب سے زیادہ دیکھا جاتا تھا اس کا ابھی تک پتہ ہی نہیں وہ کدھر ہے اور ہم سب کو خوف ہے کہ اس کا پر تشدد اتنا کیا ہے کہ یہ اس کو سامنے نہیں لے کے آ رہا ہے عدالتیں بلاری ہیں وہ نہیں آ رہا اور جو پھر ہماری عدالتوں سے ہو رہا ہے اس وقت بلکل عدالتوں کو انہوں نے ایسا کیا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے آئین کے مطابق ہم آئین کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں چودہ میں کو الیکشن ہونا تھا نوے دن کے اندر آئین کہتا ہے حکومت نے کوئی فکر نہیں کی پختون خواہ اور اس وقت پنجاب کے لوگ ایک اللیگل ایک کے ٹیکر گورنمنٹ جس کی کوئی لیگیلٹی نہیں ہے قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے آئین میں کوئی حیثیت نہیں ہے وہ بیٹھے ہوں گے اوپر اور وہ کیسز پہ کیسز انتقامی کاروات یعنی کے ٹیکر کا مطلب ہی ہوتا ہے وہ نیوٹرل ہوتے ہیں یا نیوٹرل کا بھی ایک اور معنی ہوگیا جو نیوٹرل بھی کہتے ہیں وہ بھی ظلم کر رہے ہیں ایک ایک ہی پارٹی کے اوپر تو یہ کیس کیا ہے اب یہ ذرا جو لیٹس میرے پر کیس ہوئے مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ میرے پاس اتنے کیسز ہوئے ہوئے مجھے تو اندازہ ہی نہیں کہ کونسا کیس کونس ہے مجھے صرف اتنا پتہ ہے بلوچستان میں کسی نے کیس کیا ہوا ہے اور وہ ایسا فولش کیس ہے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کے پر میں نے کبھی توجہ ہی نہیں دی وہ کیس کیا ہے قاسم سوری رولنگ دیتا ہے کہ جناب یہ مراسلہ یہ جو سائفر آیا ہے وہاں سے اس کے ہوتے ہوئے بیرون ملک کی مداخلت ہوئی ہے ہمارے افیرز میں اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کو عدم اعتماد میں شکست دوں یہ مراسلے میں لکھا ہوا ہے جو کہ وہ ڈانلڈ لو اور ہمارے ایمبیسٹر کے بیچ میں بات چیز ہوئی جو کنفرم کیا گیا پاکستان کی سیکیورٹی کاؤنسل نے پھر جب شباز شریف بنا پرائیم منسٹر پھر سیکیورٹی کاؤنسل میں ایمبیسٹر کو اسد مجید کو بلایا گیا اس نے بیٹھ کے کہا کہ ہاں یہ مجھے ڈانلڈ لو نے کہا تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ پرائیم منسٹر شپ سے اور یہ عدم اعتماد میں اس کو فیل کرو اور اب یہ عدم اعتماد درج نہیں کی گئی تھی اسیمبلی کے اندر تو قاسم سوری نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اس کے مراسلے کے ہوتے ہوئے میں یہ نہیں اس وقت آگے اسیمبلی کو پڑھ رہے دیتا اس کے اوپر میں نے اسیمبلی ڈیزولو کر دی اور میں نے الیکشنز کال کر دی اب یہ آدمی کہہ رہا تھا کہ وہ جو الیکشنز میں نے کال کی ہیں اس کے اوپر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے تو سپریم کورٹ نے تو پہلے ہی رولنگ دے دی تھی انہوں نے تو اس کا صرف قاسم سوری کا جو رولنگ تھی اس کو انہوں نے انلاؤفل ڈیکلیئر کر دیا لیکن میں نے تو اس رولنگ کو پر فیصلہ کیا تھا کہ اسیمبلی ڈیزولو اور الیکشن راؤنس کر دیتا ہوں تو میرے اوپر تو کچھ تھا ہی نہیں تو کیس میں تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی اس آدمی کا وکیل کا قتل ہوتا ہے فیملی ساری کہتی ہے کہ خاندانی دشمنی تھی اس پہ قتل ہوا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں یعنی وہ پتا چلتا ہے ساڑھے نو مجھے اس کا قتل ہوتا ہے چار گھنٹے کے اندر لاؤ منسٹر پریس کانفرنس کر دیتا ہے کہ عمران خان اس میں ملوث تھا چار گھنٹے کبھی سوچیں کہ کوئی قتل ہوا ہے کوئی انویسٹگیشن ہوتی ہے کوئی پتا چلتا ہے وہ چار گھنٹے میں کہتا ہے عمران خان اس کے اندر ملوث ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد آئی جی اٹھاتا ہے اس کے بیٹے کو رات تک آئی جی اس کو اپنے پاس رکھتا ہے اور اس سے پھر ایک اور سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ جی امران خان نے قتل کروایا میرے باپ کو اب پہلے میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ امران خان نے کتے اپنے زندگی میں قتل کروایا ہے ڈیٹھ سو سے اوپر تو میرے اوپر کیسز ہیں تو کیا میں ہوں ادھر بھی کسی کو قتل کروانے کے چکر میں ہوں اور وہ کیس جس نے آگے بڑھنا ہی نہیں تھا جو میرے وکیلوں نے بھی کہا کہ جس نے کس طرح آرٹیکل سکس میرے اوپر لگا سکتے تھے جبکہ سپریم کورٹ نے ہی رولنگ دے دی تھی اس پہ تو میرے پر تو وہ ہو ہی نہیں اور پھر آرٹیکل سکس کا جو ہوتا ہے یہ گورنمنٹ کرتی ہے یہ کبھی انڈویجول نہیں کرتا تو یہ وہی ایک ان میں سے کیسز تھے جنہوں میں ان میں مجھے فسایا ہوا تھا اب یہ سوچیں کہ اس کے اوپر میرے اوپر انہوں نے تین سو دو کا مقدمہ کر دی ہے اور میرے اوپر قتل کا کیس کر دی ہے واضح ہے مجھے نظر آرہا کہ کیا کرنا ہے اتنے زیادہ کیسز ہیں میں اب اسلام آباد جانا ہے کل کچھ سولہ کیسز کے اوپر میں نے بیل لینی ہے سولہ کیسز کے اوپر کبھی کسی اور پلٹیکل لیڈر کے اوپر کبھی ایسا ہوا ہے مجھے بتائیں ان لوگوں نے جنہوں نے تیس سال سے منکلوٹ رہے تھے ان کی وہاں اربو ڈالر کی جائدہ دیں پڑی ہوئی ہیں ان کے رینز ہیں ذرا جا کے دیکھیں ایک بیٹا بیس ارب کے گھر میں رہ رہا ہے دوسرے دیکھیں ان کے اربو روپے کی پراپٹیز ہیں ان کے کسی کو کوئی ہوتیل کسی کے نام پہ ہیں یہ ساری چیزیں یہ ابھی سے نہیں ہے مجھے بقاعدہ آئی ایس آئی سے انفرمیشن ملتی گئی ہے بیس سال سے جنرل لمجد جب نیب کے ہیڈ تھے پہلے بنے انہوں نے ہمیں تب کی دین تھی انہوں نے جب گیارہ سال میں چوریاں کی تھی اس کے بعد مسلسل ہمیں انفرمیشن ملتی رہی جب اس کے بعد یہ جب ہماری گورنمنٹ آئی تو اس کے بعد ہماری اپنی ایجنسیز انفرمیشن دیتی تھی آئی سائی بتاتی تھی کہ انہوں نے کیا کیا ان کی پراپٹیز ہیں اس سے پہلے بھی دیتی تھی جب ان کی دس سال دونوں نے حکومت کی تب ملتی رہی ان کے اوپر تو کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئیں وہ جیلوں میں بھی رہتے تھے تو وہ آرام سے رہتے تھے وہاں تو کوئی اس طرح کا ذرا ذرا ان کے دیکھے تو اسے ہی ماضی میں کہ ان کے اوپر کیسز کیا تھے اور یہ رہتے کیسے تھے اور ان کے اوپر کیا ہوا یہاں مجھے بتایا کہ یہ کوئی کیس ہے کوئی ماننے کوئی ماننے گا پاکستان میں کہ عمران خان نے جا کے کوٹا میں قتل کروا دیا کسی کو کیونکہ اس کو ڈر لگا ہوا تھا کہ وہ کیس کامیاب ہو جائے گا اور پھر کتنے یعنی ماضی بھی ہے رانہ سناؤلہ کا تو یہ عابد شہلی کا باپ کہتا ہے اٹھارہ قتل کی ہیں اس نے فیصلہ باد میں جائے وہ کوئی اس سے زیادہ قتل بتاتے ہیں شباز شریف کی تو رپورٹ ہے ہیومن ہیومن رائٹس کی یا امنسٹی کی کہ اس دن ستانوے سے ننانوے تک سات سو ستر لوگوں کو پلیس مقابل میں مروائے اس کے اوپر تو عابد باکس نے ٹی وی پہ آگے کہا کہ اس نے قتل کروائے ہیں عمران خان کے اوپر بتائیں کس نے کہا ہے کسی کو قتل کیا تو یہ جو قتل کا کیس انہوں نے کیا ہے اس کا مقصد ہی ایک ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو پکڑ لو اور میں اب کل اسلام میں جا رہا ہوں میں تو پورا تیار ہوں میں تو تیار ہوں کہ پھر سے مجھے یہ پکڑیں گے لیکن میں کچھ اور آج کہنا چاہتا ہوں میں آج اپنی پارٹی کو بھی ساروں کو یہ آج کل چیزیں بتاتا ہوں کہ اب آپ کو سمجھ آئے کہ میں نے ستائیس سال انصاف کی تحریک کیوں شروع کی تھی کیونکہ یہ جو ہمارے سے ہو رہا ہے جو میرے سے ہو رہا ہے جو میرے لوگوں سے ہو رہا ہے یہ پاکستان کے عام آدمی سے ہر وقت ہوتا ہے جب طاقتوار کے سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے پوچھے ذرا آج اندرونے سندھ میں جو ہوتا ہے لوگوں سے کیا یہ مخالفین کے ساتھ کرتے ہیں کس طرح یہ ایف آئی آر پولیس کا استعمال کرتے ہیں لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے بچارے اتنے لوگ ڈرتے ہیں وہاں ان سے کیونکہ لوگ تو بے باس ہیں میرے پاس تو میں خوش قسمت ہوں کہ انصاف لائر فورم میری پوری مدد کرتا ہے انصاف لائرز ان بچاروں کے پاس کیا ہوتا ہے جب ایک کمزور آدمی ایک کسان ایک مزدور ایک بچار ہے چھوٹی دکان والا جو ایک لوگ ریٹ کے تنخواہ دار لوگ یعنی میں بات کر رہا ہوں جو کمزور لوگ جن کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں وسائل بھی نہیں ہیں وہ ان کو جب وہ طاقتوار کے سامنے وہ کھڑے ہوتے ہیں تو سوچیں ان کا کیا حال ہوتا ہے یہ پجتر سال سے ان کا یہ حال ہے یہ جو میں آپ بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ جب تک یہ قوم ازاد نہیں ہوگی جب تک انصاف نہیں آئے گا تو انصاف انصاف تو آنے دیئے ہی نہیں ہے یہ اوپر سے جو سنبھال کے بیٹھے ہوئے سسٹم یہ تو قانون کے اوپر ہے چوری کریں سب کو چھوڑیں این اوروں مل جاتا ہے طاقتوار کو پوچھنے والا نہیں ہے مجھے گولیاں لگتی ہیں میں اپنی ایف آئی ایر نہیں کٹوا سکتا کیونکہ دوسرا اتنا طاقتوار تھا جب ان کی زمینوں پہ قبضہ ہوتا ہے وہ بے بس ہو جاتے ہیں کوئی ان کے پوچھنے والا نہیں ہوتا کیوں قبضہ گروپ امریکہ میں نہیں ہے انگلینڈ میں نہیں ہے کیوں دیولپنٹوں میں جدر رول آف لاؤ ہے وہاں کیوں نہیں قبضہ گروپ کیونکہ وہاں لوگوں کی حفاظت کرتا ہے کمزور کو طاقتوار سے تحفظ دیا جاتا ہے انصاف کے نظام میں ان کے فنڈمنٹل رائٹس کی حفاظت کی جاتی ہے تو یہاں تو جو آج ہو رہا ہے یعنی تھوڑا بہت جو ملک چل رہا تھا اس طرف کہ جب وہ لائرز مومنٹ شروعی دوزار ساتھ میں اور کرتے کرتے ایک ازاد عدلیہ کی طرف گئے تاکہ وہ ہمیں بچائے گی اگر حکومت ہمارے سے ظلم کرتی ہے تو یہ تو سارا ہی ختم ہو گئے اب تو ہم وہ پہنچ گئے ہیں جو مجھے تو نہیں یاد یہ تو وہ بترین مارشل لاؤز میں پہنچ گئے ہیں ہمارے تو سارے فنڈمنٹل رائٹس ختم ہو گئے آج یعنی اس طرح کا کیس اور اس طرح کے کیسز زلے شاہ زلے شاہ کو پولیس اٹھا کے لے کے جاتی ہے اس کو تین لوگوں کو چھوڑ دیتی ہے وہ گواہ تھے اس کو لے جاتی ہے اس کو لیدہ لے جاتی ہے اس کے بعد اس کی لاش پڑی ہوئی ملتی ہے سڑک پہ جو کہ کوئی اٹھا کے جا کے سروس ہاسپٹل لے جاتا ہے مجھے میرے اوپر قتل کا لگ جاتا ہے تین سو دو کا اس کی سو اس کے اوپر مجھے کہتے ہیں کہ میں نے اسے قتل کیا ہے اس کے بعد ریپورٹ آتی ہے تین دن کے بعد پوسٹ پورٹم ریپورٹ آتی ہے جس میں بتاتا ہے کہ چھبیس جگہ کے اوپر اس کے اوپر تشدد کیا گیا چھبیس جگہ پہ تو ایک دم وہ گھبرا جاتے ہیں کیونکہ وہ تو کسٹڈی میں تھا تو میں نے کیسے اس کو پر تشدد کیا ہوگا لہٰذا وہ پھر ریپورٹ چینج ہوتی ہے ایکسیڈنٹ بتایا جاتا ہے اور ایکسیڈنٹ میں پھر مجھے ملوث کر دیتے ہیں کہ شاید مجھے کوئی انفرمیشن تھی اور میں نے بتائی نہیں یہ ہو رہے ہیں کیسز یہاں آج اور یہ سارے اس وقت کوئی تحریک انصاف کے اس کو ان کیسز میں ڈالا جا رہا ہے لیکن اس سے ہٹ کے یہ ہر وقت کمزور کے اوپر ظلم ہوتا ہے اس ملک کے اندر اور اگر آپ میرے سے پوچھے ہیں کہ ہمارا ملک آگے نہیں بڑھا تو حضرت علی کا کول آئے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن اس طرح کا ظلم اور نانصافی کا نظام نہیں چل سکتا اللہ نے اپنے سارے جو پیغمبر بھیجے تھے دنیا میں سب ایک چیز کہتے تھے انصاف کے لیے کھڑے ہوئے تھے سارے پیغمبر اللہ کا قرآن میں آپ پڑھے انصاف کے اوپر کتنا زور دیا ہوا ہے کیونکہ انصاف سے ہی انسان ازاد ہوتا ہے اور ازاد انسان کی پرواز اوپر ہوتی ہے وہی خوشحالی لے کے آتا ہے اس لیے تو جو ازاد ملک ہیں وہ خوشحال ہیں اب دیکھ لیں جدر انصاف ہے وہاں ازادی ہے وہ خوشحالی ہے جدر انصاف ہے وہاں حقیقی جمہوریت ہے جن ملکوں کے اندر انصاف نہیں ہے وہاں جمہوریت نہیں آسکتی سو لہٰذا میں آج اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تو جیل کے لیے تیار ہوں اور ہر چیز کے لیے تیار ہوں لیکن میں کبھی میں کبھی اس ظلم اور اس طاقت کے حکمرانی کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا اور میں آج آپ سب کو کہتا ہوں آپ نے کبھی نہیں جھکنا کیونکہ ایک میری بات یاد رکھ لینا جس دن آپ نے اس ظلم کو قبول کر لیا اور یہ نائنصافی کے نظام کو ملک نہیں رہے گا کوئی قوم نہیں سروائیو کرتی اس طرح جس قوم کے اندر اس طرح کا ظلم ہوتا ہے وہ نہیں سروائیو کرتی ہمارا ملک معاشر تو آگئی گر گئی ہے نیچے اور لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں پاکستان کو ڈالرز باہر بھیج رہے ہیں پروفیشنلز باہر جا رہے ہیں کیونکہ امید ہی چلی گئی ہے جس ملک کے اندر یہ احلات ہو کہ جس کو مرضی پکڑا اندر کر دے ہو جس کو مرضی پکڑا آپ عدالت بھی آپ کو چھوڑا اتنے وہ ظالم ہے کہ ان کو عدالتوں کی بھی فکر نہیں ہے تو میڈیا کا ویسے مو بند کر دیا ہے میڈیا جو اتنی مشکلوں سے اپنے آپ کو ازاد کیا تھا میڈیا نے سٹرگل کر کے پچھلے بیس سالوں میں آج میڈیا کا حال دیکھیں کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ اس لیے میں اپنی ساری قوم میں آخری سانس تک اس ظلم کے نظام کا مقابلہ کروں گا جب تک میرے ملک میں حقیقی ازادی نہیں آئی میں اس کی جد و جہد کروں گا جو مرضی کر لیں جیلوں میں ڈالیں جو مرضی کریں دمکیاں دیں سیکیورٹی میری ساری لے لی ہے جو میرا سیکیورٹی کا جو چیف تھا قرنل آسل وہ غیب ہوا ہوا ہے جو گاڑیاں تھی جو سیکیورٹی کی دو گاڑیاں ساتھ جاتی تھی ان کو پولیس اٹھا کے لے گئی ہے یہاں سارا جو ہمارے ساتھ جو احمد نیازی جو بھی لوگ تھے سب چھپے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو پر ایف آئی ارز کر دی ہے اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے میں ان کے پاس جاؤں اور کہوں کہ جی مجھے معاف کر دو کہ میں نے ازادی کی بات کی تھی مجھے معاف کر دو اور میں آپ قوم کو بھی کہنا چاہتا ہوں کبھی نہ اس نظام کو قبول کرنا جس دن آپ نے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیا آپ کا کوئی مستقبل نہیں رہے گا پاکستان میں پاکستان زندہ بات